امران خان اسٹیبلشمنٹ امران خان کے کان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی زہر اگل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کاف لیگ والوں کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس کا علم ہوتا کاف لیگ کے ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی نے امران خان سے بات کی تھی اور انہیں مشورہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی نہ بڑھائیں حال ہی میں گجرات کے دورے جہاں انہوں نے عوام اجتماع سے خطاب بھی کیا تھا کہ موقع پر امران خان سے کہا گیا تھا کہ فوج کے خلاف کوئی بھی بیانیاں مقبولیت کے باوجود نہ صرف پی ٹی آئے بلکہ امران خان کو بھی نقصان پہنچائے گا کہا جاتا ہے کہ امران خان اس مشورے سے متفق ہے لیکن بعد میں وہ رائے تبدیل کر لیتے ہیں اور نیا بیان داغ دیتے ہیں جس سے نیا تنازع پیدا ہو جاتا ہے کافلی کے لیڈر کے مطابق پی ٹی آئی میں کوئی شخص ہے جو امران خان کے کانوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر گھولتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کی رائے پی ٹی آئی کے لیڈر فیصل وابڈا بھی رکھتے ہیں پی ٹی آئی ذرائع کہتے ہیں کہ وابڈا سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں چار افراد کا ایک ٹولہ ہے جنہیں دیگر کی حمایت بھی حاصل ہے جو پارٹی چیرمن امران خان کو غلط معلومات دے کر اسٹیبلشمنٹ اور امران خان کے خلاف ادم اعتماد پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ چار لوگوں کا ٹولہ ایسے آرزو مند لوگوں کا گروپ ہے جو عدالتی معاملات پر امران خان کو گمراہ کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنا فائدہ حاصل کر سکیں حال ہی میں امران خان کی زیر صدارت ہونے والے آلہ سطح کے ایک اجلاس میں وابڈا نے امران خان کو خبردار کیا تھا کہ ان کی آستین میں سامپ بیٹھے ہیں جو اپنے مضموم مقاصد کیلئے چاہتے ہیں کہ امران خان کو نا اہل قرار دلوائے جائے ان ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصل وابڈا کا اسرار ہے کہ پارٹی میں جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں وزارت عظمہ کی پیشکش ہوئی ہے وہ جھوٹے ہیں فیصل وابڈا پارٹی میں کھل کر بولنے والے شخص ہیں جو امران خان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دینے کی پالیسی کے مخالف ہیں پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری توہین کے کیس میں سمجھتے ہیں کہ امران خان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں اور انہیں اس نہج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں ان کا سیاسی کریئر سخت مشکلات کا شکار ہو جائے گا امران خان کے حال ہی میں دیے گئے محبے وطن اور تگڑے آرمی چیف کے بیان کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب پروے زلاحی نے فوج کی حمایت میں بیان دیا جسے کچھ لوگوں نے امران خان کے بیان کا جواب الجواب قرار دیا پروے زلاحی نے موجودہ آرمی چیف کی تعریف کی اور کہا کہ جو لوگ فوج مخالف بیانبازی میں ملوث ہیں وہ پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں پروے زلاحی نے کہا کہ پاکستان اور اسلام کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا کردار قابل تعریف ہے فوج پاکستان جس کے سربراہ ہیں محترم جنرل کمر جوید باجوا صاحب ان کی دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی جب بھی جمہوری حکومت کو ایک انہوں نے راستہ دیا ہر موقع پر ان کی مدد کی امران خان صاحب کی یہ جو شرارت بازی کرتے ہیں جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں دراصل یہ قوم کے دشمن ہیں یہ دین کے دشمن ہیں اس کے برعکس امران خان مستقل فوج کی عالی قیادت پر تنقید کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے مبینہ امریکی سازش کو کامیاب بنانے کا ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں یاد رہے کہ دی فرائڈے ٹائمز کے ایڈیٹر انچیف نجم سیٹھی نے حال ہی میں اپنے اداریے میں لکھا کہ امران خان کی پرزور تردید کے باوجود صدر آر فلوی نے تصدیق کی ہے کہ پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے خفیہ کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ملک کشمکش کے کرداب سے نکل کر سیاسی اور معاشی اس تحکام کی راہ پر قدم رکھ سکے ظاہر ہے کہ ایسا صرف اسٹیبلشمنٹ کی ایمہ پر ہی ہو سکتا ہے تو کس قسم کا پنڈی پلان بن رہا ہے وہ پلان جو مندرجہ بالا سوالوں کے نوکدار جوابات دیتا ہے اگر پی ڈی ایم حکومت کو اکتوبر میں اسیملی تحلیل کرنے اور جنوری دوہزار تیس میں عام انتخابات کے لیے قائل کیا جاتا ہے تو عمران خان اور شریف برادران کے اتفاق رائے سے قائم ہونے والی نگران حکومت باہم مشورے سے نومبر میں اگلے آرمی چیف کو نامزد کرے گی اس سے عمران خان کے دو مطالبات پورے ہو جائیں گے اس کے بدلے میں نواز شریف کو واپس آ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے گی کاف لیگ اور تحریک انصاف کی راہیں تیزی سے الگ کر کے پنجاب حکومت پی ڈی ایم کے حوالے کر دی جائے گی عمران خان نواز شریف اور آصف زرداری کو پابند کیا جائے گا کہ مرکزی حکومت کے تحلیل ہوتے ہی وہ اپنی اپنی صوبائی حکومتیں تحلیل کر دیں گے حکومت تحلیل کرنے سے پہلے پی ڈی ایم عوام کو معاشی ریلیف پیکج فراہم کرنے کی حد تار ہوگی کیونکہ آئی ایم ایف کا مشکل پروگرام نافذ کرنے کی وجہ سے وہ بہت غیر مقبول ہو چکی ہے اس طرح سب کے لیے ہموار میدان تیار ہوگا تاکہ اگلے برس شفاف انتخابات کا انقاط ممکن ہو سکے بشرت یہ کہ کوئی غیر معمولی حالات تاخیر کا سبب نہ بن جائیں ملا شبہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے مرکزی کھلاری ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں ان کا ایک دوسرے پر اعتماد کرنا دشوار ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں وہ پھندہ ہے جو ہر کسی کی گردن میں ہے پی ڈی ایم کھیل کے لیے تیار ہے اگر عمران خان معقولیہ دکھانے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ان کی گردن کے گرد پھندہ تنگ ہونے لگے گا یہ سب کچھ 29 نومبر سے پہلے تیہ ہونا ہے وگر نہ پنڈی پلان متحرک ہو جائے گا اور اس میں سب سے زیادہ نقصان عمران خان کا ہوگا یہاں نجم سیٹی بھی پنجاب کے پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جانے کی پیشگوئی کرتے نظر آتے ہیں